آپ سمجھیں اصل میں یہ مسئلہ کیوں اتنا زیادہ اہم ہو گیا ہے آپ سمجھیں اس مسئلے کو کہ جب چند لوگوں کو شہریت دینے کی بات آتی ہے پورا کا پورا ملک اس کی مخالفت کرتا ہے ایک سو سے چند ہزار مان لیجی ایک لاکھ لوگ مان لیجی دس لاکھ لوگوں کو وہ شہریت دینا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک سو سنتیس کروڑ کی آبادی والا یہ ملک کون سا صوبہ چاہیے کون سا شہر چاہیے وہ جہاں پر یہ خود حکومت کرتے ہیں وہ جہاں کسی اور کی حکومت ہے سب جگہ ڈٹ کر مخالفت ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے بھائیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب لوگ ایک بات بہت صاف دیکھ رہے ہیں بہت صاف دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے جو دانت دکھائیں ہیں وہ دکھانے کے دانت ہے اور چبانے کے دانت کچھ اور ہیں اس قانون کا جو چہرہ ہمارے سامنے دکھایا جا رہا ہے وہ الگ ہے لیکن اس کے پیچھے جو منشاہ اور مقصود ہے وہ کچھ اور ہے میں آپ کو اسے سادہ سے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں حکومت قانون بنا رہی ہے عوام اس کی مخالفت کر رہی ہے آر ایس ایس بیان دیتی ہے کہ ہم جو ہے گھر گھر تک پہنچیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے کہ یہ قانون ملک کے حق میں اچھا ہے آر ایس ایس بیان دیتی ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہماری اتنی ہزار ریلیاں ہم نکالیں وہ یہ کہتی ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے اندر رائے عامہ ہموار کریں سوال یہ ہے کہ حکومت کے بنائے ہوئے ایک قانون کا وہاں کی عوام سے رشتہ ہے بیچ میں جو کود رہا ہے وہ کون کود رہا ہے کیوں کود رہا ہے کیا چاہ رہا ہے اور تم تو تمہاری اپنی دنیا میں لگے رہو نا یہ حکومت ہے عوام ہے آپس میں سمجھ لے گی آر ایس ایس کیوں میان دے رہی ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں گے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بات یاد رکھو یہ صرف بیان نہیں کوشش شروع ہو چکی ابھی بنگلور میں کل مجھ سے ایک صاحب نے بات کی کہ ایک اڈوکیٹ جو غیر مسلم ہے وہ ان سے مل کا سمجھانے لگا کہا کہ نہیں مسلمانوں کے اپنے بہت اچھا خانون ہے آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے یہ کام شروع ہو چکا ہے یہ کیا بتاتا ہے بتاتا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو حکومت ہے حکومت میں جو پارٹی ہے اس پارٹی کی جو ذہنیت ہے اصل میں اس ذہنیت کے مطابق بنایا گیا یہ قانون ہے اور اس کی ذہنیت کیا ہے صاف لفظوں میں انہوں نے بہت واضح الفاظ میں ایک بات کہی ہے کہ ہم اس ملک کو ہندو راستر بنانا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو جمہوری ملک رہنے نہیں دینا چاہتے ہیں ہم اس ملک کو پوری طریقے سے چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک ہندو ملک بن جائے اور آپ یہ بات سمجھئے کہ سارے کے سارے لوگ جو دیکھ رہے ہیں بنیادی مسئلہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان کو پہلے پہل الگ کیا جا رہا ہے قانون میں ایک قانون بنایا گیا ہے جس میں مسلمان کو عام قانون سے الگ کیا گیا ہے اب یہ ایک قانون چل نکلا تو یہ بنیاد ہے کہ یہاں سے دستور کے اندر ایک 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 کر کے تبدیلی لائے جائے گی ایسے ہی بہانے ہوں گے کہ نہیں ہم باہر والوں کے لئے قانون بنا رہے ہیں مسلمان کو ایک شخص سے نکالا دوسرے شخص سے نکالا تیسرے قانون سے نکالا چوتھے سے نکالا ہوتے ہوتے وہ وقت آئے گا کہ یہاں دو ہی آپشن مسلمان کے سامنے چھوڑے جائے گے یا تو یہاں کا دوسرے نمبر کا شہری بن کر رہے جس میں اس کے پاس کوئی حق نہیں ہوگا اوٹ دینے کا حق نہیں حکومتی نوکریوں میں اس کی حصے داری نہیں حکومت کے جو عہدیں ہیں منصب ہیں یا سیاست میں نمائندگی ان سب چیزوں سے کٹ کر محدود میں حقوق کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا یا پھر یہ کہ آپ کو یہاں سے غیر ملکی بنا کر یا ملک کے دستور کی روشنی میں آپ پورے شہری نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ آپ کا عرصہ حیات تنگ کیا جائے گا تا آپ کو نکال باہر کرنے کی بات کی جائے اور حقیقت میں اصل میں لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی یہ تفریق ایک قانون کی تفریق نہیں ہے وہ جو ہندو راستر کا خواب وہ دیکھتے رہیں جس کا وہ اعلان کرتے رہیں جس کا تذکرہ کرتے رہیں اس کی یہ پہلی بنیاد ہے یہ قانون اب یہ بن چکا ہے قانون اب یہ قانون اگر رہے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے بنیاد بنے گا اب ہر ایک مسئلے میں ایسی ہی الٹی سیدھی کچھ شک نکالیں گے اور مسلمانوں کو قانون میں برابر کے شہری کے درجے سے ہٹا برابر کے درجے کے شہری کے مقام سے ہٹا کر اسے دوسرے نمبر کا شہری بنا دیں گے یہ ہے اصل مسئلہ جس کو لے کر الوگ پریشان موسیقا 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 موسیقی